اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا کی یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل بنانے کے لیے میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یوٹیوب سے ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دوستو میرا نام ہے محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہین آن لائن تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں ایک جی میل آئی ڈی چاہیے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک فریش جی میل بنائیں اور فریش موبائل نمبر کے تھرو ایک جی میل آئی ڈی بنائیں اور اس پہ اپنا چینل بنائیں سیکنڈ نمبر پہ ہم نے اپنے چینل کا نام رکھنا ہوتا ہے تو آپ کے چینل کا نام یونیک ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ اس نام سے پہلے کوئی چینل نہ ہو تاکہ آپ کا چینل سرچ میں آ جائے تھرڈ آپ کا کنٹینٹ آپ کو اپنے کنٹینٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس حوالے سے اپنے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی میل آئی ڈی تو ہم سب سے پہلے اب یوٹیوب کو اوپن کریں گے اور ایک نئی جی میل آئی ڈی کریئٹ کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اپنے یوٹیوب کو اوپن کر لینا ہے اور ایک نئی جی میل آئی ڈی کریئٹ کرنے کے لیے ہم یہاں آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے پلس والے نشان پہ جانا ہے اور ہم نے ایک فریش جی میل بنانا ہے اس کو ہم ویریفائی کریں گے یہاں سے تو یہ نیکسٹ ہمیں لے جائے گا تو نیکسٹ اب ہم نے یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور فار مائسیلف پہ کلک کر کے اپنا ایک نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو ہم نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں اب اپنی انفارمیشن اس میں درج کر لیتے ہیں تو فرسٹ نیم سیکنڈ نیم دینے کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برت یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اپنی جو ہے ڈیٹ آف برت سیلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے میل فی میل یا آپ جو کوئی بھی ہیں آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یوزر نیم تو آپ نے یہاں پہ یوزر نیم دینا ہے اپنا تو دوستو یوزر نیم ہمارا بن چکا ہے اس کے بعد جو ہے باری آتی ہے کہ اب ہم نے اپنا پاس ورڈ ڈالنا ہے تو آپ نے اپنا پاس ورڈ سٹرونگ ڈالنا ہے سٹرونگ پاس ورڈ سے مراد ہے کہ آپ کے پاس ورڈ میں جو ہے کیپٹل ورڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں الفا بٹس بھی ہونے چاہیے اور نومیرک ورڈ بھی ہونے چاہیے اور کوئی سیمبل بھی ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی ڈاٹ یا کوئی ایٹ در ریٹ یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس ورڈ میں ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ اپنا پاس ورڈ کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اب ہم اپنا پاس ورڈ کر لیا ہے یہاں پہ ہم کچھ جو ہے ان کی انفرمیشن پڑیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ریویو میں ہے تو ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ہمیں کچھ انفرمیشن بتا رہا ہے کچھ ٹرمز کنڈیشن بتا رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایگری پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا اس نے ہمارا اکاؤنٹ بنا دیا ہے اور ہمیں اس نئے اکاؤنٹ سے جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے اب لاغ ان کرنا ہوگا تو ہم نے جو ابھی نئے اکاؤنٹ بنایا ہے اس کے ثروح ہم اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان کریں گے تو ہم نے اب اپنے جو نئے اکاؤنٹ بنایا تھا اس کے ثروح اپنے یوٹیوب میں لاغ ان کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے پھر سے جانا ہے اس جو ہمارا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ ہم جائیں گے اور یور چینل نیچے ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یور چینل ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنی انفرمیشن دینی ہے اور اپنی پروفائل پکچر لگانی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کا نام آ جاتا ہے تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنا نام یونیک رکھنا ہے یونیک سے مراد ہے کہ پہلے کوئی یوٹیوب پہ اس نام سے کوئی چینل نہ ہو کوئی بڑا چینل نہ ہو تو آپ کوشش کریں اگر کوئی آپ وی لوگنگ کا چینل بنا رہے ہیں کوئی ٹیک کا چینل بنا رہے ہیں یا کوئی ٹیٹوریل وغیرہ کا چینل بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے چینل کا نام یونیک ہو اچھا ہو تو اب ہم فار اگزیمپل میں یہاں پہ وی لوگنگ کا چینل بنا رہا ہوں تو میں لکھوں گا اپنے عابد وی لاغز یا کچھ بھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ سیو کر دوں گا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل پکچر کو لگانا ہے تو پروفائل پکچر لگانے کے لیے آپ یہ جو آپ کو کیمرے کا نشان بنا ہوا نظر آرہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اور اپنی پروفائل پکچر کو گیلری میں سے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں گے تو ہم اس پروفائل پکچر کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور اس کو سیو کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد سمپلی ہم نے کریئٹ چینل پہ کلک کرنا ہے تو ہمارا چینل جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا دوستو ہمارا چینل جو ہے اب کریئٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اب جانا ہے جو یہ پینسل کا نشان بنا ہوا نظر آرہا ہے ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے تو دوستو ہم نے اپنی پروفائل پکچر لگا لی ہے تو اب ہم نے یہاں پہ چینل آرٹ لگانا ہے تو چینل آرٹ آپ کینوہ میں بنا سکتے ہیں پکزل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا چینل آرٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کے ایزیلی جو ہے اپنا چینل آرٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا چینل آرٹ لگا دیتا ہوں گیلری سے امپورٹ کر کے تو میں اس کو یہاں پہ سیٹ کر کے ابھی جو ہے نارملی لگا دیتا ہوں تو ہمارا چینل آرٹ لگ گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو ہے یہ ڈسکرپشن ڈسکرپشن سے مراد ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ کس خوالے سے ہے آپ اپنے چینل پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کا وی لوگنگ کا چینل ہے تو آپ وی لوگنگ کے بارے میں لکھیں گے آپ کس اباؤٹ وی لوگ بناتے ہیں یا آپ ٹیک کا چینل ہے تو آپ لکھیں گے کہ میں کس اباؤٹ ویڈیوز بناتا ہوں کوئی یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتا ہوں یا کوئی انفرمیشن دیتا ہوں یا آپ ڈسکرپشن میں آپ اپنے چینل کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ لکھے اسے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اب یہ ہمارا جو ہے ایک چینل کمپلیٹ چینل ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو اس کی جو ہے ایڈوانس سیٹنگ وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اب بات آتی ہے کہ ہم نے اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے تو دوستو ارننگ کرنے کے لیے جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کا واش ٹائم جو ہے چار ہزار گھنٹے اور آپ کے سبسکرائبر ایک ہزار ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں گے اور جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ